اسلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ ہم گھر میں ہوم ایکوئریم میں کون کون سی فشز کو بریڈ کروا سکتے ہیں تو یہ بہت مزے کا ٹاپک ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور جس جس نے بریڈ کروا ہی ہوگی اس کو یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت مزا آئے گا تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا پورا دیکھئے گا آج ہم ان بارے میں بات کریں گے کہ کون سی فشز ایسی ہیں جو ہم اپنے ہوم ایکوئریم میں بریڈ کروا سکتے ہیں آسانی سے سب سے پہلے تو آپ سب کو پتہ ہی ہے جو ہماری لائیو پیجرز ہوتے ہیں جو ڈیریکٹ بچے دیتے ہیں وہ مولی فشز آ جاتی ہیں اس میں پھر آپ کی گپی فشز آ جاتی ہیں یہ بہت سارے بچے دیتی ہیں ہاں تیس سے پینترز دن کے بعد ساٹھ دنوں کے بعد بچے دیتی ہیں اگر تیمپریچر اچھا ہے تو تیس دنوں میں بھی دے دیں گی اگر تیمپریچر کم ہے تو پھر ساٹھ دن بھی لگ سکتے ہیں یہ تو سب سے اچھی بریڈ ہوتی ہے آپ فش ایکوئریم میں جاتے ہیں وہاں سے فشز لیتے ہیں جو ویسے ہی موٹی موٹی لگ رہی ہوتی ہیں یہ گھر میں جا کے بچے دیں گی وہ پھر آپ لے آتے ہیں اور دو تین دن میں آپ کے گھر میں ایکوئریم میں بچے ہی بچے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ تو سب سے ہسان ہے باقی جو ایک لیئرز ہیں جو فشز دوسری ہیں جو ہم گھر میں بریڈ کروا سکتے ہیں اس میں سب سے اچھی جو بریڈ کرتی ہے وہ پولر پیرٹ ہے پیرٹ فش اور کانویٹ سکلٹ کی کروس ہے پولر پیرٹ فشز بہت اچھی ہیں جن کے آپ چھوٹے سیکوئریم میں رکھیں اور ایک چھوٹی سی مٹکی ڈاکتیں جب بریڈنگ سیزن ہوتا ہے یعنی سپرنگ ٹائم سے لے کے سارا سمر ٹائم جو ہوتا ہے اس میں میل فی میل اگر آپ رکھتے ہیں تو I think so کہ within 15 ڈیز وہ بریڈ پہ آ جاتی ہیں ہم کو اچھی فیڈ وغیرہ دیں اچھی خوراک دیں تو وہ بریڈ پہ آ جاتی ہیں وہ ایک چھوٹی سی مٹکی کے اندر وہ کافی زیادہ ایکز لے دے دیتی ہیں دیڑھ سو دو سون لے دیتی ہیں پانچ چیز دنوں میں بچے رکلاتے ہیں وہ بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ پالتی بھی ہیں گپی اور مولی فیشز کی طرح کھا نہیں جاتی ہیں وہ بچے پالتی بھی ہیں تھرڈ فورت نمبر پہ جو ہماری آتی ہیں وہ بھی سکلیڈ ورائٹی کی بریڈ ہے ریڈ جیول سکلیڈ وہ بھی خوبصورت بھی بہت زیادہ ہے اور وہ بریڈ بھی بہت اچھا کرتی ہیں میل فی میل اس میں پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے میکن اتنا ڈیفکل نہیں ہے آپ وہ ریڈ سکلیڈ کا پیر لگائیں اس میں آپ کوئی ہائیڈنگ پلیسز رکھیں یا پھر آپ کو مٹکی وغیرہ رکھ دیں اور پلانٹس وغیرہ لگائیں اس میں وہ بہت اچھی بریڈ کرتی ہیں اس میں انڈے دیتی ہیں ڈائی تین سو چار سو انڈے دیتی ہیں اور بچے بھی خود پالتی ہیں سکلیڈ کی نا یہ ایک ورائٹی بہت اچھی ہے کہ وہ بچے خود پالتی ہیں اپنے بچے کھا نہیں جاتی جس طرح مولی فیشز کھا جاتی ہیں گپی فیشز کھا جاتی ہیں وہ بڑا پیار اور وہ اپنے انڈوں کی بڑی پروٹیکشن بھی کرتی ہیں پولر پیرٹس بھی پروٹیکشن کرتی ہیں اسی طرح فیفت نمبر پہ آ جاتی ہے آپ کی فائر ماؤت سکلیڈ وہ بھی اسی طرح سے سکلیڈ ورائٹی ہے ماؤت بروڈر ہے سب سے اس کی جو اچھی بات ہے فائر ماؤت کی سکلیڈ میں ہی آتی ہے تو یہ اپنے بچے موں کے اندر پالتی ہے اور زیادہ نہیں ویسے کم کم کرتی ہے بچوں کو صاف بھی کرتی ہے اور اس طرح سے ماملات اس کے چلتے ہیں یہ بہت اچھے بریڈ کرتی ہے ہائیڈنگ پلیسز اس کے لیے بہت ضروری ہے کلین وارٹر ضروری ہے وارٹر پیرامیٹر وغیرہ وہ خیر ہر ایک بریڈ کے بارے میں ہم لہدہ لہدہ دسکشن کریں گے لیکن ابھی ہم یہ دسکس کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہوم ایکویریم میں کون کون سی فیشز بریڈ کر سکتی ہے سکسٹھ نمبر پہ جو آتی ہے وہ بیٹا فش ہے بیٹا فش فائٹر فش جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے بہت اس کا ایک خوبصورت میتھڈ ہے وہ میل اپنا نیسٹ بنائے گا اس کے اندر پھر فیمیل ہم اس کو انٹروڈیوز کریں گے تھوڑا چی دوستی یاری کروائیں گے فائٹر ہے نا وہ ایک دم مار بھی دیتی ہیں تھوڑا چی دوستی یاری کر کے شادی شدی ان کی کرواتے ہیں تو پھر وہ بریڈ کرتی ہیں اس کے نیسٹ میں فیمیل انڈے جیتی ہے وہ بھی بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں گھر میں آپ بریڈ کروا سکتے ہیں سیون نمبر پہ آپ کی انجل فش آ جاتی ہے انجل فش کے لیے واتر پیرامیٹرز تھوڑا سے زیادہ تھوڑا سے سٹرکٹ ہیں لیکن اتنے بھی سٹرکٹ نہیں ہیں کہ آپ گھر میں اس کو بریڈ نہیں کروا سکتے آپ اس کے لیے ہیٹر لازمی بہت ضروری ہے اس کا ٹیمپریچر ٹونٹی نائن تھرٹی تک ہونا چاہیے پھر اس کے لیے ایک آپ سٹینڈ لگائیں گے وہ ایک گلاس لیب یا پھر ماربل سلیب رکھ دیتے ہیں یا پھر بریڈنگ کونز بھی ملتی ہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس میں وہ فش انڈے دیتی ہے پھر اور اس میں پھر وہ بریڈ کرتی ہے ایٹھ نمبر پہ آ جاتی ہے زیبرا ڈینیوز اس کی بریڈ اس ہے آسان لیکن اس لحاظ سے مشکل ہے یہ انڈے دے کر کھا جائیں اس کے لیے آپ کو نیچے نیٹ لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ انڈے دے تو سارے انڈے وہ نیٹ کے نیچے آجیں تو وہ پھر زیبرا ڈینیوز آپ انڈے کلیکٹ کر کے اس میں سے بچے نکلوا سکتے ہیں بہت ٹائنی ٹائنی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو زیبرا ڈینیوز بھی گھر میں اور بہت آسان ہے اس کا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کوئی آپ نے اتنے خاص وارٹر پیرامیٹرز اس میں نہیں نوٹ کرنے وہ بھی بہت اچھا ہے نائنٹھ نمبر پہ گولڈ فیش آ جاتی ہے جس طرح یہ آپ کو گولڈ فیشز نظر آ رہی ہے میں نے ان کا بریڈ بھی کروای تھی اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بناوں گا گولڈ فیشز بھی بہت اچھا بریڈ کرتی ہیں لیکن ان کا ٹائم ہوتا ہے سپرنگ سیزن میں بہت سارے اس کے بچے نکلتے ہیں اور پالنمیسان ہے کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے بہت اچھا بریڈ کرتی ہے لاسٹ بہت نوٹ دا لیسٹ آپ کی جو سکلیٹس ایم گوانا ورائیٹی آ جاتی ہے جتنی بھی سکلیٹس ایم گوانا ورائیٹی آ جاتی ہے یہ بہت اچھا بریڈ فیشز بھی بہت اچھا بریڈ کرتی ہیں اندے دے کر اپنے موں کے اندر پالتی ہیں اور اس کے اندر سے پھر بچے نکلتے ہیں بچے جب تک ہیلڈی نہیں ہو جاتے یا پھر فری سویمنگ آپ کے اچھی طرح سے انوائرمنٹ میں رہنے کے قابل نہیں ہو جاتے اپنے موں کے اندر پالتی ہے تو خیر بارالگن کو میں نے ایک لسٹ آپ کو بتائی ہے تاکہ پورا ڈیٹیل میں بات کروں گا تو وہ بہت لبی ویڈیو بنجے گی اتنی لبی ویڈیو میں نہیں بنانی تو وہ ایک لیدہ لیدہ برید کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے برید کروا سکتے ہیں باقی یہ جو ٹین ورائیٹیز ہیں یہ بہت اچھی ورائیٹیز ہیں جو آپ گھر میں ایزیلی اور ایکسیسیولی برید کروا سکتے ہیں ہر برید کا مختلف مختلف طریقہ کار ہے کوئی کس طریقے سے برید کرتی ہے کوئی کس طریقے سے برید کرتی ہے لیکن you can do it at your home very safely باقی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور کوئی سوال ہو تو مجھے کومنٹ کر کے لازمی پوچھئے گا thank you so much اللہ حافظ